امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریا سے ہوں گے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل خیریا سے ہوں ویورس آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہوں کوئیٹا کرولا جیلائی دولار بارک کا مارٹل ہے اور اس ویڈیو کے لاس پہ ہم آپ کو آنر کی ڈیمانڈ بھی بتائیں گی ہیت چلیے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح موسیقی 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 یہ ہے ٹویٹا کرولو کا ایمبولم اور یہ ہے اسٹا فرانٹ بمپر یہ گاڑی ٹوٹل سلور کلر میں ہے اور اس کی فاسٹا فال ہم اس کی ہیڈ لائٹس کی بات کر دیں ہیڈ لائٹس کی جنین کنڈیشن میں ہیں اور اس میں سائیڈ پہ ہم دیکھیں تو ہمیں فاغ لیمپس بھی اس میں فرانٹ بمپر آپ دیکھیں تو بلکل سکریچ لیس ہے اسلام آباد کی ریجسٹریشن ہے اس کی دوازہ اور بارہ کا مارڈل ہے اور یہ ہے اس کی رائٹ سائیڈ والی دیکھاتے ہیں اس کا فرانٹ بونٹ بونٹ اس کا بلکل سکریچ لیس ہے کہیں پر ہمیں اس میں کوئی سکریچ بغیرہ نظر نہیں آرہے اب اس کے ہمیں مل جاتے ہیں اب ہم آپ کو دیتے ہیں اس گاڑی کا سائیڈ سے دیکھیں تو اب ہم آ جاتے ہیں اس کی رائٹ سائیڈ والے فینڈر پہ یہ رائٹ سائیڈ والا فینڈر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل سکریچ لیس ہے ٹائرز کی کنڈیشن کی بات کریں ٹائرز کی کنڈیشن تقریباً ففٹی ففٹی ہے اور اس میں ہمیں سمپل ریم ملتے ہیں اس میں ہمیں کوئی علائے ریمز نہیں ملتے یہ جو اس کے سائیڈ میرر ہیں یہ فلی پاورڈ ہیں اور اب ہم آ جاتے ہیں اس کی یہ دیکھیں بلکل سکریچ لیس ہے اس کا ڈرائیور سائیڈ والا ڈور اب ہم اس کے اوپن کر کے دیکھتے ہیں اس کی سیلز وغیرہ جو ہیں ہم آپ لوگوں کو چیک کراتے ہیں سیلز وغیرہ آپ اس گاڑی کے دیکھ لیں ٹوٹل جینون کنڈیشن میں ہیں کہیں سے بھی اس کی سیل جو ہے وہ ڈسٹرڈ نہیں ہے اور اندر سے آپ اس کا انٹیریئر دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کا بلکل اوکی کنڈیشن میں پہلے آپ بار سے اس کا ڈور دیکھ لیں بلکل جینین کنڈیشن میں اندر سے بھی ہم اس کی سیلز وغیرہ آپ کو دیکھاتے ہیں سیلز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل جینین کنڈیشن میں اس کی سیلز ہیں اور اس کی جو ہیں میررز جو ہیں وہ ڈور میررز وہ پاورڈ ہیں اور اس کے ہم پچھلے ٹائر کی بات کریں یہاں پر یہ دیکھیں ایک لائن سی لگی ہوئی ہے اب ہم اس کے پچھلے ٹائر کی بات کر دیں پچھلے ٹائر کی بھی کنڈیشن تقریباً فیفٹی فیفٹی ہے ایفٹ سائیڈ والے فینڈر کی بات کریں تو بلکل سکریچ لیس ہے یہ اور اب ہم آ جاتے ہیں اس کے پیسنجر سائیڈ والے ڈور کے پیسنجر سائیڈ والے ڈور پر ہلکی سی جہاں پر خراش دی گئی ہے ہمیں باقی اوکی کنڈیشن میں یہ چھوٹا سا سکریچ جہاں پر ہے اور اس کی سیلز ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں سیلز آپ اس گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں بلکل جینین کنڈیشن میں اور یہ پاور ہے ٹوٹلی اور اب اس کے ہم جوادات ہے لیفٹ سائیڈ والے ڈور پر لیفٹ سائیڈ والا ڈور بلکل سکریچ لیس کنڈیشن میں کوئی سکریچز ہمیں یہاں پر نظر نہیں آتے اور پچھلے ٹائر کی بات کریں تو پچھلے ٹائر بھی تقریباً ففٹی ففٹی کنڈیشن میں ہمیں دیا گیا ہے اور اب ہم آ جاتے ہیں اس کی بیک سائیڈ پر بیک سائیڈ کی بات کریں جو بیک سائیڈ والے اس کے بمپر پر خراشیں ہیں سکریچز بغیرہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے یہ کنڈیشن آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں اور یہ رہا اس کا ٹویٹر کرولا کا ایمبولیم اور یہ سائیڈ انڈیکیٹرز اور بریک لائٹس اور پارکنگ لائٹس میں آ جاتے ہیں بور سپیس آپ کو لکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بوفر سسٹم بھی بہت اچھا ساؤنڈ سسٹم بھی اس گاڑی میں انسٹال ہے اور اس کی کنڈیشن سیلز بغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہیں سے بھی اس کی سیلز ڈسٹرب نہیں ہیں اس کی کنڈیشن آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی لش کنڈیشن میں ہے یہ گاڑی جی تو ویورز اب آ جاتے ہیں اس گاڑی کے انٹیریئر پہ اور ڈیٹیل کے ساتھ ہم آپ کو اس گاڑی کا انٹیریئر دکھاتے ہیں جی تو ویورز یہ رہا ہے اس کا الیکٹرک پاور سٹیرنگ اس کے بعد اسی بھی اس کا بلکل ورکنگ کنڈیشن میں ہے اور اس میں ایک ٹاش سکرین ایل سی ڈی بھی دی گئی ہے اور اس کے جو ہیں فرانٹ ڈیش بورٹ کی بات کریں تو بلکل جو ہے وہ اوریجنل لش کنڈیشن میں دیا گیا ہے اور یہ بیک ویو میررر اس کی ہم چھات آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس کنڈیشن میں اس کی چھات بلکل جو ہے وہ اوکی کنڈیشن میں سیرز وغیرہ پوشنگ وغیرہ بھی لیدر والے کیے گئے ہیں بہت ہی اچھے اور یہ سپیس ہمیں دیا گیا ہے اسی اس کا بلکل ورکنگ کنڈیشن میں اور یہ ہے مینویل ٹرانس میشن میں یہ گاڑی ہمارے پاس موجود ہے اب ہم جاتے ہیں اس کی بیک سیٹ پر جی تو بیور جے دیکھ لیں گاڑی اندر سے بہت ہی لش کنڈیشن میں گاڑی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوشنگ وغیرہ بھی آپ اس گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں اور اس کی چھت دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری کنڈیشن میں میں دے گئی ہے اور یہ ہے ٹوٹلی گاڑی کا انٹیریر آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے کوئی سکریچز بغیرہ نہیں ہے بس اس گاڑی کے ایکسٹیریر میں تھوڑے بہت تھی سکریچز بغیرہ وہ ہم نے آپ لوگوں کو دکھا دی ہیں اور آپ اس گاڑی کا انجن روم آپ کو دکھا دیں تو بیورز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس گاڑی کے انجن روم بلکل ہے وہ اوکی کنڈیشن میں ہے اس گاڑی کی انجن کو میں دس بھٹا دس نمبر دیں گے کیونکہ بہت ہی اچھی کنڈیشن میں اس گاڑی کا اور بیٹری بھی جا ہے وہ تقریبا نہیں ہے اس کی پٹی وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیلز وغیرہ میں آپ کو اس کی بونٹ کی دکھا دیتا ہوں کہیں سے بھی کوئی سکریچز وغیرہ ہمیں نوجش نہیں آرے کہیں بھی اس کی سیلز ہے کہیں سے ڈسٹرب ہمیں نہیں علا کرے ویورز چلتے ہیں اس گاڑی کے آنر کی طرف اور اس گاڑی کی جو ہے ڈیمانڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جیت ویوری اس گاڑی کے آنر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں گاڑی کے بارے میں اسلام علیکم اسلام جی بھائی آپ کا نام کیا ہے رفیبلا اس گاڑی کے آنر ہیں آپ تو اس گاڑی کے ہمیں نام بتا دیں اور موڈل بغیر ہے اس گاڑی کے ہمیں بتا دیں گاڑی دوہزار بارہ موڈل ہے اسلام آباد کی ریجسٹریشن ہے اچھا جیلائی ہے دوہزار بارہ موڈل ہے اسلام آباد کی ریجسٹریشن ہے آپ کا ایکسپیرینس کتنے مہینے ہو گئے ہیں دو تین مہینے ہو گئے ہیں صحیح ہے اس گاڑی کی فیو لیوریج کے بارے میں ہمیں آپ کو اشارہ دیں اس گاڑی کے آنر کا کہنا ہے کہ یہ ہمیں سٹی میں تو چودہ سے پندرہ دے دیتی ہے ایسی کے ساتھ اور لانگ پہ یہ گاڑی ہمیں ستارہ سے اٹھارہ کلومیٹر دے دیتی ہے ایسی کے ساتھ اور ایسی بھی اس کا الحمدللہ ورکنگ کنڈیشن میں اور ایل سی ٹی پی اس میں ٹاچ سکرین واری لگائی گئی ہے تو لاسٹ پہ ہم اس گاڑی کے آنر سے ڈیمانڈ کا پتہ کرتے ہیں کہ اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی دنی ہے جی بھائی تو آپ ڈیمانڈ کے بارے بتائیں گی جو اس گاڑی کے آنر رہے ہیں فائنلی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اٹھارہ لاکھ کی اور ان بھائی کا کہنا ہے کہ موقع پر کمی بیشی اس میں نہیں ہو جائے گی جی تو ویورز امید کر دوں کہ آج کی ویڈیو آج کا یہ ریویو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو دوست ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن ساب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتا رہے ہیں جی تو ویورز آج کے لیے اتنے ہی ملتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنے ہوسٹ مدسر خان کو دیجئے اجازت اللہ موسیقی موسیقی موسیقی